بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی ارتضا لگاری دوستو شیخ وحن منڈی کی انتہائی مہنگی ویڈیو کمزور دل حضرات بے شک ویڈیو سکپ کر دیں جو دل گردے والے دوست ہیں وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں یہ جوڑی آپ کے سامنے ہے چھے چھے من میٹ ویٹ میں بقول بے پاری صاحب کھیرے جانور ہیں ایک سہیوال میں ہے دوسرا نکرہ ہے کوالٹی ماشاءاللہ دونوں کی بہت اچھی ہے اور جوڑی کی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے ساڑھے سولہ لاکھ روپے یہ ہے جی جھولے لال کیٹل فارم کا مال زیرو تین سو اٹھارہ باسٹھ بتیس تین سو انیس اگر یہ جانور ان کے پاس سیل نہیں ہوئے تو ان کے پاس یقیناً موجود ہوں گے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جانوروں کا سکرین شارٹ آپ ان کو سینڈ کر دیں لیکن میرے خیال میں ساڑھے سولہ لاکھ ڈیمانڈ سن کر تو کوئی بھائی ہمت نہیں کرے گا جسے کہتے ہیں جی گولڈن بچڑے یہ وہ چیزیں ہیں ساڑھے تین تین من بکول بے پاری صاحب ان کا میٹ ویٹ ہے اور اس جوڑی کی جو ڈیمانڈ ہے جی وہ ہے ساڑھے نو لاکھ روپے جو پیسے مانگے جا رہے ہیں یقیناً جو مانگے جاتے ہیں وہ تو کوئی دیتا نہیں ہے زہری بات ہے ان کے اوپر بارگین ہوگی لیکن جانوروں کی نسل جانوروں کی کوالٹی ناف جھالر سٹرکچر اوورال فزیک اور جو بناوٹ ہے وہ سب کچھ ماشاءاللہ شاندار ہے یہ دوسرا بچڑا بھی بھائی اکیلا اکیلا کر کے آپ چلا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ وان منڈی خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور ہے مگر اسی طرح یہ منڈی مہنگائی کے لحاظ سے بھی مشہور ہے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں نیٹ کیش شاید نہ چلے یہاں پر آپ کو چیک بک لے کر جانی پڑتی ہے بلکہ شاید بینک پورا ہی لے کر جانا پڑے گا یہ جوڑی چیک کریں بقول بیپاری صاحب چارچر من ان کا میٹ ویٹ ہے ابلگ کوالٹی کے اندر ہیں اور ساڑھے نو لاکھ روپے اس جوڑی کی بھی ڈیمانڈ تھی اگر آپ کو ملتان سے شیخ وان پنجاب کی تمام منڈیوں سے کٹو مال کربانی مال کٹو میں سے کربانی مال چاہیے عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے آپ ان سے رابطہ کریں گلوبل بلیج فارمنگ آپ کو انتہائی سپر قسم کی خریداری کروا کر دے گا یہ ایک اور لاٹ ہے جی سارے چھ لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے پانچ من سارے چار من ان کا ایوریج میٹ ویٹ ہے اور سارے کے سارے کھیرے ہیں سوائے پہلے بچھرے کے جو آپ نے سٹارٹ میں دیکھا اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سترہ لاکھ روپے اس کے مانگے جا رہے ہیں لیکن باقی جتنے بھی جانور ہیں کوالٹی میں ایکسٹریم ہیں جس طرح کے شکین دوست لینا چاہتے ہیں یہ شکینوں والا مال ہے جس بھائی نے بزنس کرنا ہے جس بھائی نے ان کو خرید کر پال پوس کر اگلے سال بڑا کرنا ہے ان کے لیے ان ریٹس پر خریداری تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے خیر ڈیمانڈ کافی ذرا ٹوٹ جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیمانڈ کے اوپر ہی جانور خریدتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شیخ مہن منڈی کا مال دکھائے جائے یہاں جانور کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ بتایا جائے باقی تو پھر زہری بات ہے حساب کتاب چلتا رہے گا یہ ساتھ والی ایک اور لاٹ چیک کریں اس میں بھی ابلک نکرے پٹیلے کم آلکوالٹی کے بچھڑے موجود ہیں لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ ان کا جو اونر ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے اور زہری بات ہے پھر ہم اپنی طرف سے گیس وقت تو کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ یہ ڈیمانڈ ہوگی لیکن کیونکہ اونر موجود نہیں ہے تو میں ڈیمانڈ کی معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ جو لات ہے اور خاص طور پر یہ جو بچھڑا ہے اس بچھڑے کی کیا ڈیمانڈ ہوگی ڈیمانڈ آپ نے بتانی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے مطابق یہ کتنے کا ہونا چاہیے کتنے کا ہوگا یہ نہیں بیپاری ان بچھڑوں کی کیا ڈیمانڈ کرے گا یہ آپ نے ایک گیس وقت دینا ہے سارے تین من چار من میٹ ویٹ پونے چار من سوہ چار من میٹ ویٹ تک کہ بچھڑے موجود ہیں اس لات کے اندر یہ ایک لات اور دیکھیں جی کوالٹی مال ہے جسے کہتے ہیں کوالٹی مال یہ وہ چیز ہے سارے تین لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے بیپاری صاحب نے ان کی کر دی ہے ڈیمانڈ یہ بھی سارے کے سارے کھیرے ہیں گولڈن بچھڑے ہیں کلر فل بچھڑے ہیں جس طرح ایک اچھا خوبصورت جانور لینے کی خواہش ہوتی ہے کے اوپر اپنی فرمائش بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ارتضاء بھائی اس طرح کا جانور ڈھونڈ کر دیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جناب اور اس کے ساتھ یہ اونر ان کے سڑک کھڑے ہیں جناب اور یہ جو اگلی جوڑی ہے پہلی جوڑی اس کی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہوئی ہے پانچ لاکھ چالیس ہزار پہ تین تین من ان کا جنور میٹ ویٹ ہے اور یہ آپ چیک کر لیں دونوں جانور جانور تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کیونکہ یہ رات و رات سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو اگلی جوڑی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے چھے لاکھ روپے پہلی جوڑی کی ڈیمانڈ پانچ چالیس کی تھی اور یہ جو جوڑی آپ کی سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آپ کی ڈیوائس کی سکرین پر ہے ساڑھے چھے لاکھ یہ بھی پونے تین تین من میٹ ویٹ کے اندر موجود ہیں کچھے کھیرے جانور ہیں اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم کچھ اور جانور ڈسکور کرتے ہیں منڈی میں چیک کریں یہ کس کس طرح کا مال آئے ہوا ہے ماشاءاللہ ساری جو خوبصورتی ہے نا وہ شیخ فہن منڈی میں امڈ کر آ جاتی ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر خوبصورت مال ہوتا ہے تو وہ اس منڈی میں موجود ہوتا ہے اور یہ جناب چیک کریں ماشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں اس جوڑی کی ڈیمانڈ بھی بھائی نے ساڑھے چھے لاکھ روپے کر دی ہے چیک کریں جانور چیک کریں اور ڈیمانڈ سنیں پونے تین تین منڈ میٹ ویٹ ہے کچھے کھیرے ہیں یعنی اب اس سال شیخ فہن منڈی میں ڈیمانڈ ایک لاکھ روپے منڈ کو کراس کر گئی پچھلے سال تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی تھی یا لاکھ روپے منڈ نہیں کرتے اب تو وہ شرم جو ہے نا وہ ختم ایک اور جوڑی دکھاتا ہوں آپ کو اس جوڑی میں جو خاص بات ہے وہ ہے ان کی ہائٹ کا دور بچ رہے ہیں یہ ساتھ بڑے لمبے لمبے قد کے جوان گزر رہے ہیں لیکن آپ جانور کی ہائٹ کا موازنہ کریں اور ابھی یہ کھیرے بچے ہیں زیادی بات ہے یہ جس طرح یہ بھائی ہاتھ پھیر رہے ہیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا اگر آپ یہ بیک سائیڈ سے ہاتھ پھیریں گے تو پرابلم بن سکتی ہے ہاں آپ فرنٹ سائیڈ سے جا کر فیس پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں گومٹ پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں یہ دوستو ٹانگ لگنے کا بڑا شدید خطرہ ہوتا ہے یہ جوڑی اجی نو لاکھ روپے کی سارے تین تین من یہ میٹ ویٹ ٹوٹل لیے ہوئے ہیں ناف جھالر اچھی ہے اور میں نے آپ کو ان کی ہائٹ کے بابت پہلے بتا دیا ہے باقی نسل میں پورے ہیں یہ دیکھ لیں آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے کجلہ لگا ہوا ہے بلیک ائرز ہیں اور جانور ڈسٹرب ہو رہا ہے سچی پوچھیں تو وہ دیکھیں رسی تنوانے کے موڑ میں ہے کہ یار یہ کھولو یہ کیا مجھے باندھی ہے تم لوگوں نے تھوڑا سو تو ازادی دو کہیں بیٹھنے کا موقع دو لیکن منڈی میں بیپاری مال بیچنے آیا ہے ان جانوروں کو کیا پتا کہ انسانوں میں کتنے کتنے بڑے بڑے جانور موجود ہیں یہ تو چھوٹے جانور ہیں انسانوں میں بہت بڑے بڑے جانور موجود ہیں یہ ہے جی ابلک پونے چار من ساڑھے چھے لاکھ روپے یہ بھائی صاحب اس جانور کا اور اس کے ساتھ جو دوسرا جانور کھڑا ہے یہ والا ان دونوں کا اس جوڑی کا یہ مانگ رہے ہیں جی ساڑھے چھے لاکھ روپے پونے چار چار من ان کا میٹ ویٹ ہے کیمرے میں جانور کبھی کبھی بڑا نظر آتا ہے اس لیے میں اکثر ایک فکرہ بولتا ہوں بھائی خدا کے لیے ہماری ویڈیوز جو بیپاریوں کی لگتی ہیں آن لائن سے گریس کریں موقع پر جا کر خریدیں نہیں جا سکتے ویڈیو کال پر کسی تجربے کار بندے کو ساتھ بٹھا کر پھر جانور کو ایک لائن میں پچیس بیس قدم چلوائیں پھر واپس لے کر آئیں آپ کو میٹ ویٹ کا اندازہ ہو جائے گا یہ ایک اور ابلک ہے جی سوا تین من دھائی لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی مجود ہے دوسری طرف وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ وہ پونے تین من میٹ ویٹ میں ہے اور یہ ہے جس سوا تین من میٹ ویٹ میں شیخ بہر منڈی رہیم یار خان میں لگتی ہے آپ رہیم یار خان انٹرچینج جو کہ ملتان سکھر موٹر وی پہ آتا ہے وہاں سے نیچے اتریں اور جیسے نیچے اتریں گے تو وہاں سے تقریباً پندرہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں پر آپ کو سواریاں وغیرہ مل جاتی ہیں اکثر وہاں پر موٹر سائیکل چلتے ہیں موٹر سائیکل لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دو ڈھائی سو رپے آپ سے لیں گے تین سو رپے لیں گے اور آپ کو منڈی تک پہنچا دیں گے وہ مرحل میں کوئک کیسٹ وی ہے تو اپروش تا منڈی اور اس کے ساتھ یہ جناب ایک بچڑی ہے ڈیمانڈ تین بیس پونے تین من میٹ ویٹ میں کھیرہ جانور ہے اور بھائی صاحب کی سپیشل ریکویسٹ ہے کہ جناب ہماری بچڑی کی ویڈیو بنائی جائے اچھا جی آپ چینل سبسکرائب کیے بنا نہیں جا سکتے بلکل آپ کے اوپر پبندی ہے نیا قانون پاس ہو چکا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ایسے چلے جائیں گے تو آپ کے جو بجلی کا بل ہے اس میں یوں سملے پانچ ہزار پہ اضافی ٹیکس لگ جائے گا اب جا کے دکھائے کوئی دیکھنا آپ سب بھاگ بھاگ کے کریں گے ہونا کچھ ایسی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ جی دو لاکھ ہسی ہزار پہ کھیرہ جانور ہے پونے چارمن اور بلیک نوزی کے اندر ہے تو یہ جناب شیخوان منڈی کے آپ کو کچھ حالات واقعات دکھانے کی کوشش کی ویڈیو اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے باقی دوستو ڈیمانڈ پر خریداری کبھی بھی نہیں ہوتی بپاریوں کا کام ہے زیادہ سے زیادہ مانگنا لاکھ دو لاکھ رپیہ چھوڑ دینا تو معمولی سی بات ہے یعنی کہ چار لاکھ مانگ کر تین لاکھ میں بیش دینا یہ عام سی بات ہے یہ میسیج رویڈ کیجئے گا اللہ حافظ